آئیے دیکھتے ہیں بچوں کی صحیح تربیت کی کیا فضیرت و اہمیت ہے نمبر ایک قیامت کے دن کے جواب کی تیاری ہے اس میں ہمیں سے ہر ایک سے پوچھونے والی ہے بچوں کی تربیت صحیح کیا کہ نہیں کیا گھر والے ان کی اصلاح کیا کہ نہیں کیا ان کو بہتر مسلمان بنانے کیلئے کوشش کیا کہ نہیں کیا یہ ہم میں سے ہر ایک سے سوال ہونے والا ہے اگر ایک آدمی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں وہ ہو جاتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے اس کوئشن کا جواب اس کے پاس ہے اللہ میں سکھایا عقیدہ سکھایا دین سکھایا ان کو سنتیں سکھایا بیدات سے بچایا اخلاق سکھایا میں نے سکھایا اللہ اب نہیں بنا بناو ہم میرے ہاتھ میں نہیں تھا میں نے سکھایا اس کو تو اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ بچ جائے گا پکڑا نہیں جائے گا ورنہ پکڑا جائے گا تو نمبر ایک قیامت کے دن کے جواب کی تیاری اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالرَّجْلُ رَاعِنَ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ آدمی اپنے گھر والوں پر سرپرست و نگران ہیں ان کے اوپر نگرانی کرنے والا ذمہ دار ہے وہ جیسے بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے ویسے وہ اپنے گھر کے اوپر ذمہ دار ہیں وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةُنَ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ اور عورت بھی نگران ہیں سرپرست ہیں ذمہ دار ہیں اس کے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر تو یہاں دو آثورٹیز ہیں گھر کے اندر عورتیں شوہر پر ڈھکیلتی ہیں آپ کا کام ہے بچوں کو صدارنا شوہر کیا ہوتا ہے میں تو بھار جاتا کام کرنے کے لیے تیرا کام ہے لڑنے میں بچہ بولتا ہے آپ فکر مت کرو میں خود اپنی تربیت کر لوں گا موبائل فون ہے میرے پاس بے فکر روح آپ لو ایک دوسرے پر ذمہ داری نہیں اللہ تعالی نے کس پر ذمہ داری ڈالی دونوں پر عورت بھی تربیت کرے گی اور ان کے اوپر نگران کون ہے بیوی اور بچوں کی تربیت کون کرے گا شوہر ہے تو دونوں کی ذمہ داری ہے کوئی ایک نہیں تو کہا کہ آدمی اپنے گھر والوں پر نگرا ہیں اور آل فیملی کے اوپر یہ ذمہ دار ہے اور جب یہ نہیں رہتا ہے گھر میں تو اس وقت میں اس گھر اور گھر کے ماحول اور اس میں جو بچے پلتے ہیں ان کی ذمہ داری کس پر ہے عورت ذمہ دار ہیں اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر فَكُلُّكُمْ رَاعِنْ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ تو یاد رکھو تم میں سے ہر ایک سرپرست نگران چرواہا ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ پوچھا جائے گا کان پوچھے گا اللہ پوچھے گا جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں کہ ہم آج اپنی اولاد کی دینداری کے لئے تُنہیں واقعی کیا کیا رسمی کام نہیں صرف بولنے کی باتیں نہیں تھوس کام کیا کیا سمپل بات ہے آپ دیکھئے بچہ اگر ہوم وقت نہیں کیا ہم لوگ ڈائری رہتی سکول کے اس میں ٹیچر لکھتا اتنا چنٹو ہے کچھ بھی نہیں نرسری میں بھی نہیں اس سے نیچے ہے وہ پلے سکول میں ہیں لیکن کتنی فکر ہے اس کو کیا بنانا ہے اس کو انجینئر بنانا ہے کتنے سال بعد بیس پچھے سال بعد ابھی سے اس کی پرپریشن ہے ابھی سے اس کی فکر ہے انجینئر بنانے کی فکر بچپن سے بلکہ پیدا ہونے سے پہلے سے رہتا ہے دونوں بیوش اور بچہ پیٹ میں جب رہتا ہوتا ہے کیا بنائیں گے اپنے گڑو کو ہاں کیا بنائیں گے وہ دیڈاکٹر بنائیں گے وہ دیڈاکٹر بنائیں گے وہ دیڈاکٹر بنائیں گے میری جیسا انجینئر بنائیں وہاں سے پلاننگ شروع ہوتی یہ سوچتے کیا بنائیں گے اس کو ارے اس کو ایک اچھا مسلمان بنائیں گے سوچتے ایسا اس بھگڑے ہوئے دور میں ایسا مسلمان بنائیں گے کہ اس کو دیکھ کر پہلے دور کے مسلمان یاد آئیں ایسا سوچتے ہم لوگ ڈاکٹر وہ دیکھو فلانے کا بیٹا کیسا زبردست تھے کیا کماتا ہو پاکیج دیکھو اس کا ہاں کتنے پیسے اس کی جیب میں سے رومان نکالا تو پیسے گرتے ہیں یہ فکر ہماری ہے دنیا سرپرست ہیں نگراں ہیں ذمہ دار ہیں پوچھا جائے گا ان سے کیا کیا تُو نے کیا سبسٹینشل کام کیا تُو نے ٹھوس کام کیا ہے باتیں کرنے کیلئے نہیں نکاح بھی ہوتا تو کیا بولتے بچیوں کے بارے میں ہماری بچی قرآن پڑتی قرآن پڑتی تو یہ کوئی بات ہے یعنی قرآن پڑتی بھی نہیں قرآن مکمل ہوا ہے اس کا یعنی ایک بار کمپلیٹ کیے پڑنا وہ بھی اس کو پڑا پڑا کے خالہ گئی ہے یہی ہے نا کہ ہماری بیٹی کا قرآن مکمل ہوا ہے یہ کوئی بولنے کی بات ہے ہماری بیٹی ہر مہینے میں قرآن پڑتی یہ کنسیڈیبل بات ہے اگر نئی بھی یاد کی ہے کم سے کم ایک مہینے میں قرآن ختم ہونا چاہیے اور قرآن کا علم حاصل کرتی ہے قرآن پر عمل کی کوشش کرتی ہے پردہ کرتی ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے اس کے اندر یہ صفات ہیں کہاں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن ختم ہو گیا نا بس وہ دیندار بن گئی اولاد کے تعلق سے موٹی موٹی باتیں ہیں مکتب میں جاتا نہیں جاتا کبھی کبھی جاتا ہے دین اس میں ہے کہ نہیں ہے بد اخلاقیں اس سے نکل رہی کہ نہیں نکل رہی ہے اس تعلق سے ہمارے پاس دنیا کے ایڈیوکیشن کی فکر ہے دینی تعلیم دینی زندگی اور دینی مزاج کی فکر نہیں ہم کچھ پڑھا دینے کو دیندار بنانا سمجھتے ہیں کچھ پڑھ لے یاد کر لے وہ دیندار بن گیا دینداری پورے مزاج میں ہونا چاہیے دینداری اس کے مزاج میں ہونا چاہیے اتنے جلدی نہیں آتا ہے اس کو مسلسل محنت کرنا پڑتا ہے ایک دن پانی دے کے پودا ہو جاتا پیڑ بن جاتا پیڑ کی جسہ معاملہ ہے اس کا مسلسل پانی خات دیتے رہنا پڑتا آس پاس اگنے والی گھاس کو کھڑنا پڑتا بکری سے بچانا پڑتا اس کو ہوا پانی دو برابر ملنا اس کو دھیان دینا پڑتا اس کو اس کے پھلنے پھولنے کے لئے جگہ اس پیس اس کو دینا پڑتا ہے اس ساری چیزیں کرنی پڑتی تب جا کے پودا پیڑ بنتا بٹن دبا کے پودا نہیں بنتا پیڑ اولاد کے بارے میں ہم چاہتے ہیں مجھے سب ذرا پھوکو نہ اس کے لئے کچھ اختاویز کو بانتا گلے میں کوئی پھوک نہ کوئی تھوک نہ کچھ اور اس کے گلے میں ڈال کے یا اس کو اس کے لئے دعا کرو کوئی حج کو جا رہا اس کو بولتے دعا کرو کوئی عمرہ کو جا رہا اس کو بولتے میرے اولاد بہت بگڑی ہوئی جب کعبہ کے پاس جائیں گے نہ حرم مید میرے لئے اولاد کے لئے دعا کرو چاہت اچھی ہے پھر تو کیا کر رہا تو کیا کر رہا اولاد کے لئے تو تیری ذمہ داری پوری نہیں کر رہا چاہتا ہے کہ فری میں لوگ اپنی خرچے سے جا کے تیرے لئے دعا کریں خرچہ ان کا دعا تیرے لئے کرنا ہوں تو کیا کرنا تیرا سارا خرچہ تو دنیا کی ایڈوکیشن پہ ہے دینی کوئی کتاب لاکے دیا بچے کو بیٹا یہ پڑ اور پچاسوں کتابیں دنیا کی ایڈوکیشن کی ہے کتابوں کے ساتھ ساتھ ڈائیجسٹ بھی دیا ہے علاقے اس کو اب بولنا نہیں پاس نہیں ہوتا پاس ہو کے دکھانے ہیں تو فانسی دے دوں گا تجھ کو میں بولتا آپ مت دو ماہی لے لے تک کتنے بچے فانسی لے کے مر جاتے ہیں اتنا پریشر اس کے اوپر ماں باپ کا ہوتا ہے دنیا کی ایڈوکیشن کا کیوں بولتا ہے اتنا میں نے خرچہ کیا کائے کے لئے کیا واپس ایک سال میں کروں واپس وہ خرچ نہیں کر سکتا میں اتنا پریشر اس کے اوپر دنیا کی ایڈوکیشن کا جبکہ اس کے بعد کتنے لوگ ہیں جو پکوڑے اتنا کر کے بھی کچھ گیرنٹی نہیں ہے لیکن دینی تعلیم اس کے لئے ہمارے ہاں کوئی تنظیم کوئی ترتیب نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جو نہیں کرتے سالوں سال بچے کو معلوم ہی نہیں ہوتا دین کیا ہے تو یہ فکر ماں باپ کی ہے یہ جواب دینے کی پوزیشن میں ماں باپ ہوں گے اگر انہوں نے تربیت کی تو کہا کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہیں اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب النکاح میں حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو پر اور امام مسلم نے کتاب العمارہ میں حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انتیس پر ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کل نفس من بنی آدم سید بنی آدم میں ہر شخص سید ہے سید کا مطلب ہوتا ہے سردار جس کی آثورٹی ہوتی ہے جس کی کچھ لوگ مانتے ہیں ہر ایک کے ماتحت اللہ نے کسی نے کسی کو دیا ہے کل نفس من بنی آدم سید فالرجل سید اہلی والمرأة سیدت بیتیہا یہ حدیث یاد رکھیں اس کو امام ابن سنی نے عمال اليوم واللیلہ میں روایت کیا ہے اور سیل جامس شغیر حدیث نمبر چار آزار پانچ سو پینسٹھ ہے پر شیخ العلبانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل نفس من بنی آدم سید بنی آدم میں ہر ایک سید ہے سردار ہے آثورٹی ہے فالرجل سید اہلیہی آدمی اپنے گھر والوں پر سید سرپرست باس جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سردار ہے اس کا حکم چلے گا گھر میں وَالْمَرْأَةُ سَيِّدَةُ بَيْتِهَا آرَتْ اپنے گھر کی سردار ہے یعنی آدمی آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں دیکھو آرد کو کوئی مقامیں نہیں کیا یہ آرد کو مقام کیا ہے مرد بھی سید ہے آرد بھی کیا ہے وہ بھی سردار ہے آرد بھی گھر کی سردار ہے اس کے اوپر کون ہے ظاہر بات ہے پھر اُلٹا کرنا کسی نے کسی کے تو اوپر ہونا چاہیے ہائرقی ہوگی کے نہیں ہوگی تو گھر کا ذمہ دار کون ہے مرد اس کی ماں تحتی میں عورت لیکن وہ بھی گھر کی سردار ہے وہ اپنے دائرے میں سردار ہے اور مرد اس کے اوپر نگراں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو سید بنایا ہے دونوں کو سردار بنایا ہے یہ شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے عورت کو بھی تو عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ شوہر کی ذمہ داری اس کی بھی ہے اس سے بھی پوچھا جانے والا قیامت کے دن تو نے بچوں کی کیا تربیت کی اور شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بیوی کی ذمہ داری یہ میری نہیں ماں کی یہ میری نہیں یہ شوہر کی بھی ذمہ داری کہ صحیح ڈھنگ سے سب ہو رہا کہ نہیں دیان دینا ہم کیا کرتے ہیں کبھی جوش آ جاتا بیان اجسا آج سن رہے ہیں گھر پہ جا کے کیا کریں گے ایک دن کے لیے آج کے بعد ایسا ہوگا گھر میں پھر دو مہینے تک چیک بھی نہیں کریں گے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا یہ ہماری کہانی ہے ہمارے زوال ہماری ناکامی کی کہانی یہ ہے جمعہ کا خطبہ سنا بچے بگڑ رہے ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا مولی صاحب دل سے پھیپڑے پھاڑ کے بولتے ہیں سب سنتا آدمی جوش آتا اور اس میں پور آپ نے بچوں کے بارے میں سوچتا گھر پہ جا کے ایک دم بی بی کھانا بھی پہلے بچوں کے بارے میں بات کرو ایک دن کا ہے وہ اس کے بعد اگلے دن سے وہی بے ڈھنگی زندگی ہے اور پھر کبھی پوچھتا بھی نہیں پھر دوسرا خطبہ کوئی ہوگا ایسا دوسرے مولی صاحب کا پھر اس کے بعد جوش آئے گا نہیں کامیابی کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی دن جوش آ جائے اور آدمی پھر تھوڑے وقت کے لیے اس جوش کی جو ہے بھاپ نکلنے تک آدمی تھوڑا سا دینداری کا مظاہرہ کریں پھر واپس بھول جائے نہیں ڈیلی کام ہونا چاہیے کھانا کیسے کھاتے ہیں جوش آئے تو کھاتے ہیں کھانا جوش آئے تو نہیں کھاتے پابندی سے کھاتے ٹائم ٹیپرز کا ہے صبح کا ناشتہ اس کے بعد ہاں لنچ اور لنچ اور بریک فرس کے بیچ میں برنچ یہ ضروری وہ بھی منع تھوڑی نہ ہے اسلام اسلام کلو اشرفو اللہ نے کہا وہ بھی ہونا چاہیے پھر اس کے بعد اثر کے وقت میں تھوڑا سا چاہے اور اس کے ساتھ کچھ ناشتہ ہلکا پھلکا زیادہ ہے بھی نہیں ڈائٹنگ کر رہا ہوں میں اس کے بعد مغرب بعد اور رات میں تھوڑا وقت فروٹوٹ کچھ کھا لیا یہ ہم برابر پابندی سے کتنے سال سے کر رہے حضرت یہ بلے جب سے یاد آتا میں یہی کر رہا ہوں ایک آت بار چھوٹ جاتا ہے لیکن پھر اس کو میں ہاں واپس سے اس کو میں کر لیتا ہوں اس کی کمی پوری کر لیتا ہوں کھانا پابندی سکھاتا ہے گصے میں ہو گمگین ہو سفر میں ہو حضر میں ہو بہت مشکل سے اس کے کچھ کھانے چھوٹ جاتے ہوں گے وہ بھی کہیں کہیں بھرپاری کر لیتا ہے ایسا ہم بچوں کی تعلیم اور اپنی تربیت خود اپنی تربیت اور بچوں کی تعلیم اس کا انتظام ہے ہمارا ڈیلی نہیں ہے گھر میں کھانا برابر پکتا ہے لیکن گھر میں دینی علم روزانہ بٹتا نہیں تو ہم جسم کو تو مضبوط بنا رہے ہیں جانور تو اچھا بنا رہے ہیں روحانیت کہا ہے اس کے اندر ہے اس کی غزہ روح کی غزہ ہم دے رہے ہیں نہیں یہ ہم کو کرنا چاہیے اس کا احتمام ہم کو کرنا چاہیے اس فکر کو یاد رکھیں کہ صرف اونچہ مقصد انسان کے پاس ہونا کافی نہیں ہے اس مقصد کو پانے کے لیے پورا کرنے کے لیے انسان کا سسٹم بھی صحیح ہونا ضروری ہے سمجھ میں آری بات ایک انسان کے پاس بہت اونچہ مقصد ہے اچھی بات ہے ہونا بھی چاہیے لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کیسے ترتیب وار وہ کام کرے یہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے اور اس کو فالو بھی کرنا چاہیے تب جا کے انسان کامیاب ہوتا ہے ورنہ کلاس میں سب ہی پاس ہونا چاہتے ہوتے پاس سب لوگ نہیں کیونکہ پڑھائی نہیں کرتے آخری دنوں میں بیدار ہو کے سب کرتے لیکن ہوتے نہیں تو جو سال بھر پڑھتا رہتا ہے محنت کرتا ہے اس کے لیے امتحان آسان ہوتے ہیں تو ہماری ترتیب ایسی ہو ڈیلی ہمارے ہاں پر دین کی تعلیم کا نظام ہو اس کے مسئول کون ہیں ماں باپ تو قیامت کے دن کی پوچھ ہونے والی ہے تو جو آدمی تربیت کرتا ہے قیامت کے دن وہ چھوٹ جائے گا ورنہ پھنس جائے گا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں ایک شخص کو نصیت کرتے ہوئے کہا ادب ابنک اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو ادب سکھا ادب سکھا فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ اس لئے کہ تجھ سے تیری اولاد کے بارے میں سوال ہونے والا ہے مَادَا عَدَّبْتَهُ وَمَادَا عَلَّمْتَهُ تُو نے اس کو کیا ادب سکھایا تُو نے اس کو کیا تعلیم دی وَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ بِرِّكَ وَتَوَاعِيَتِهِ لَك اور وَإِنَّهُ مَسْئُولٌ اور اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا بھلائی کی اور تیری کتنی فرمابرداری کی امام البحقی نے اپنی سنن میں اس کو اس کو شعب الایمان میں روایت کیا شعب الایمان میں حدیث نمبر آٹھ ہزار دو سو پچانوے ایٹ ٹو نائن فائب تو اس روایت میں ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو عدب سکھا صرف علم نہیں عدب ہی جیسے مثال کے طور پر قرآن پڑھ ٹھیک ہے قرآن کیسے عدب سے اٹھایا جاتا ہے صفات کیسے پلٹے جاتا ہے کبھی ہم نے سکھایا بچے کو بیٹے صفات ایسا نہیں پلٹتے ایسا پلٹتے ہیں پھٹنا نہیں چاہے کتاب کتاب ایسی پھیکتے نہیں ہیں دینی کتاب ہے بیٹے اس کی تعظیم کریں کوئی بزرگ آیا ہے کے اندر کوئی بڑا آیا اس کے ساتھ بتمیزی کر رہا ہے نہیں جیسے کوئی مہمان گھر میں آئے یا گھر کا کوئی بڑا ہے بیٹے ادھر آن کیا ہے ایسا بول رہا ہے ایسے بڑوں سے بات نہیں کرتے ہیں کیا ہے نہیں بولتے ہیں جی بولتے ہیں یا ایسا جو بھی الفاظ مناسب ہوں عزت سے بات کرتے ہیں تو بڑوں کی مجلس میں بیچ میں آکے بول رہا ہے کچھ بھی ولی میں میں کیا بنے گا مثلاً بسکس کر رہے ہیں ولی مٹھائی بناو بچہ بیچ میں ہی بول رہا ہے جب بڑے بات کرتے ہیں بیٹا بیچ میں نہیں بولتے ہیں ڈانٹ کے بھی نہیں پیار سے عدب سکھائیں ہم عدب نہیں سکھاتے بچوں کو اور بات میں شرمندہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچے کی ایک لیمٹ ہے وہ کتنا ایکسپٹ کرے گا آپ کی بات کو اور کب اس میں کیا پیدا ہو جائے گا کچھ بھی گڑھ بڑھ کر سکتا ہو آپ سکھا رہے کہ نہیں یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر عدب آئے بڑوں کا عدب آئے اس میں دین کا عدب اللہ کا عدب رسول کا عدب قرآن کا عدب علماء کا عدب علماء کا عدب تو اس کے اندر عدب ہو اس کے اندر ڈسپلین آئے چیزیں یوں ہی سکول سے آتا ہے بھاگ یوں ہی پھیکتے نہیں ہیں اس کو اٹھاؤ وہاں لٹکا اس کو جوتے وہاں رکھو اس کو موزے برابر ملتے نہیں ہیں ادھر ادھر پھیک دیتا بعد میں ڈھونٹا رہتا ہے ان بھاگنے کے ٹائم پر سکول کو ڈال کے اس کو سی ڈھنگ سے رکھ عدب ڈسپلین اس کو سکھایا جائے بچے کھا رہا ہے کھانا دائیاں سے کھا سامنے سے کھا بسم اللہ بول کے کھا ہم سکھاتے نہیں پٹائی کرتے نہیں کیا تو تو سکھایا تو نہیں لیکن غلط ہی کیا تو غصہ آتا کیونکہ انسلٹ ہوا چار آدمی کے سامنے غلط کیا تو تو اس انسلٹ کی وجہ سے غصہ آتا اس وجہ سے غصہ نہیں آتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے اور غلط غصہ ہم کو اپنے اوپر زیادہ آنا چاہی کیونکہ میں سکھایا نہیں اور اس کا نتیجہ ہی نکلا ہے تو بچوں کو عدب بھی سکھایا جائے اور ان کو تعلیم بھی دی جائے اللہ کے بارے میں بتایا جائے اللہ کیسا ہے رسول کیسے تھے ہمارے صحابہ کن کو بولتے ہیں توہید کا مطلب کیا ہے ایمان کس کو کہتے ہیں کفر کیا ہے نفاق کیا ہے ان کی عمر کی ریایت کرتے ہوئے ان کو دین کی باتیں بتائی جائیں ان کو دین کی باتیں بتائی جائیں کیا کیا غلط ہے پریاں اوریاں نہیں ہوتی ہیں بوت بوت نہیں ہوتا ہے خامقہ ڈرنا نہیں چیئے اللہ قادر ہے اللہ رحیم ہے معاف کرتا ہے غلطی تو اللہ سے استغفار کرنے سے کھانا ہو گئے ہمارے لئے کیا اللہ نے اللہ بہت احسان کرنے اللہ کے بارے بتا رسول کے بارے بتا تو ایک طرف اس کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں علم دے رہے ہیں دوسری طرف اس کو ڈسپلن بنا رہے ہیں سب سے کامیاب ماباپ وہ ہیں جو اپنی اولاد کو علم اور عدب دونوں سکھائیں علم اور عدب نالج بھی خالی نالج نہیں توتانی بنانا ہے اس کو رٹا ہوا رٹی ہوا باتیں بیان کر لیکن دھنگ اس کو بلکل نہیں ہے بڑے چھوٹے کا بلکل عدب نہیں اس کو ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں عدب بھی ہو سلیقہ ہو بات کرنے کا چلنے بیٹھنے کا سلیقہ ہو اس کے اندر یہ سب چیزیں اس میں ہونا چاہیے مثلا کہیں کہیں مجلس میں اور کرسیاں چار ہیں اور آدمی پانچ ہیں اب بڑے بزرگ کھڑیں اور یہ جا کے بیٹھ گیا ہوں تو عدب آپ اس کو کیا سکھانا چاہیے بیٹھے جب بھی مجلس میں ہم جائیں بڑوں کے لیے جگہ چھوڑنی چاہیے پہلے ان کو بیٹھنے دینا چاہیے ہم نیچے بھی بیٹھ گئے تو چلتا عزت اس سے جاتی نہیں ہے ہم نیچے بیٹھ جانا بڑوں کو اوپر بیٹھنے دینا اگر ایسی سیچویشن آ جائے کئی چیزیں ہیں پچاسوں چیزیں ہیں شفقت سے محبت سے اس کو قریب کر کے پیار سے اس کو سکھانا اور انکریجمنٹ بھی اس کا ہونا چاہیے کچھ اچھا کام کیا دیکھو کتنا اچھی چیز ہے یہ آج گھر تو وہ صاف دکھائی دیرہ کون صاف کیا یہ فلاں بچی ہماری صاف کی ماشاءاللہ گھر کتنا صاف لگ رہا ڈائریکٹ نہیں ہے میری بچی تو دنیا بھر صاف کرے گی کچھ بھی اسی بے وکوب بات نہیں کرنا دنیا کی صفائی کرے گی بچی نہیں بلکہ کام کی تعریف کرنا تاکہ کام کی تعریف سے کام کرنے والے کو خوشی ہو اور وہ اپنی اس چیز کو مینٹین کرے اے ہوتا ہے تو بچوں کو حوصلہ افضائی اور سکھانا اور عدب سکھانا کبھی ڈانٹ نہ بھی اس کو عدب اور تعلیم دونوں چیزوں کا اعتماع مجھ خالی تعلیم نہیں آیت رٹارہ حدیث رٹارہ زیاد ہو گیا اس کو سب حافظ ہے یہ ٹھیک ہے ڈھنگ بلکل نہیں ہے اس میں عدب بھی ہونا چاہیے کہا فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ تو اس سے تیری اولاد کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہیں مَادَا عَدَّبْتَهُ وَمَادَا عَلَّمْتَهُ تو انہیں اس کو کیا عدب سکھایا کیا اس کو تعلیم دی عدب تعلیم دونوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تُو نے اپنے ماباپ کے ساتھ کیا بھلائی کی اور کتنی ان کی فرمابرداری کی حسن سلوک اور فرمابرداری یہ دو چیزیں ہیں جو اولاد سے پوچھی جائیں گے ماباپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ماباپ کی فرمابرداری کرنا ان کا حکوم ماننا جو شریعت کی خلاف نہ ہو تو یہ چیز بچوں سے پوچھی جائے گی